اور یہ تم میں نے ابھی ریکارڈنگ سے سنی میں نے سننے پائی کہ تم نے بیریئر بنا دیا اس کا ستارہ کے گینج کہ ستارہ کو تم خلاف نہیں ہو تو میری بات سنو انوشہ مجھے سب یہ بہت رہے ہیں کہ تمہاری دوستوں کے جب تم ستارہ کو صحیح نہیں کہہ رہی وہ ستارہ کو کیوں اتنا صحیح کہہ رہی ہے گونچو صاحب کو ان کی عزت راس نہیں آئی تو گونچو صاحب نے سوری بھی کیا نانا نے تو مجھ سے بھی سوری کہلوایا تو اس نے کہا کہ سوری بھول دو کیونکہ انہوں نے اپنی جو غلطی تھی جو انہوں نے گھٹیا غلطی کی تھی انہوں نے اس کی معافی مانگ لئے تو انہوں نے کہا تم بھی نہیں معافی مانگ لو اور میں نے بھی معافی مانگ لئے اس چیز کی تو گھنچو صاحب نے ایک نیا اپنا وہ رکھ دیا کہ سب کے سامنے آکے ایکسپٹ کرو کہ سب کچھ تم نے کیا ہے سب کچھ تم نے اور تمہارے ہزبینڈ نے کیا ہے جو جو کیا ہے تمہارے ہزبینڈ نے کیا ہے اور تم نے کیا ہے گھونچو صاحب یہ کہنا چاہ رہے تھے تو گھونچو صاحب کی بات کو میں نے نہیں مانا میں نے پوسٹ لگا دی میں نے کہا گھونچو صاحب نہیں ہم نے جو گلتی کیے اس کی ہم لوگ یہاں پہ سوری بول دیئے اور جیسے گلتی نہیں کیے اس کی معافی ہم نہیں مانگیں گے تو اس کے بعد گھونچو صاحب کو آیا غصہ گھونچو صاحب نے اپنی تھرڈ وائف کو کر دیا میسیج تھرڈ وائف کو جیسی میسیج کیا ہرامن بی بی کو تو ہرامن بی بی نے کہا گھونچو میرے پیارے گھونچو تم ٹینشن مت لو میں تمہارے ساتھ ہوں اور میرا دلہ بھائی بھی تمہارے ساتھ ہے میری موٹی بھینس بھی تمہارے ساتھ ہے تو میرا دلہ بھائی اپنے participle گیا ہے customers کے پاس میں ابھی ہوں جاپ پر تو جیسی میرا دلہ customer لے کے آئے گا گھر پہ اور میرا موٹی بھینس کے بھی customers لائے گا گھر پہ تو میں تمہیں پھر میسیج کروں گی اور میں اپنی ایک ویڈیو بناوں گی تو اس نے کہا ٹھیک ہے میں آپ اپنی جگہ بہت اچھی بنا رہی ہوں میری تھرڈ وائف کے لیے گونچو خوش ہو گیا تو یہی سے سٹارٹ کرتے ہیں آج کا ریاکشن اور چلیں تو اس نے کہا کہ میں اجیسے ایک ایسا کام کرنے والی ہوں جس سے آپ سب کو پارٹیسپیٹ کرنا چاہیے so she wants to have a group group s so ان کو group s چاہیے اس کے آگے آپ سب سمجھ گئے میں کیا کہنا چاہوں so اس نے اتنا مطلب اس کے گھر پہ کسٹمرز آ چکے ہیں اس کے لئے کسٹمرز آ چکا ہے کس کے اب ایک پرسن سے کچھ نہیں ہوگا she wants group she wants group to participate تو اس نے کہا کہ میں نے کچھ پروف نہیں کیا کچھ بھی پروف نہیں کیا تو ہم آج اس کا ایک نیا نام رکھ رہے ہیں تو اس نے میرا ایک نیا نام رکھا جو بلکل بلکل اس کے دلے بھائی پر سوٹ کر رہے ہیں جنانی بلکل کھڑا اس نے اتنا زبردست نام سوچے اپنے بھائی کے لئے جنانی اور اس نے کہا کہ یہ تو اس نے بھی کچھ پروف نہیں کیا بھی تک پروف تو اس نے بھی پروف تو آج میں کروں گا تھوڑا سا ویٹ کر لیں تھوڑا سا ویٹ کر لیں میں ابھی آج کچھ پروف کرنے والا ہوں اور یہ بھی بتاؤں گا میں آج کہ میں اس کی موٹی بھینس اور دلے بھائی کا نام کیوں لیتا ہوں جو یہ روز آگے پوچھتی ہے ویسے اس نے تو زیادہ تر میرے سوالوں کی کوئی جواب تو دیئے نہیں کہ اس کی سیلری اتنی کیا ہے اور اس کا گھر کا خرچہ کیسے چلتا ہے تو تو اس کا نیا نام میں اینڈ میں رکھوں گا جب میں اپنی ساری باتیں دکھا دوں گا یہاں پر پروف جو میرے پاس ہیں جو اس کے کہہ رہی ہے کہ ہمارے پاس کوئی پروف نہیں ہے اس کے خلاف تو وہ میں آج دکھا تو اس نے کہا ہے کہ یہ جو کہہ رہا ہے کہ میری لاتوں پر یہاں پر دانے ہیں اور یہ جھوٹ بول رہے تو یہ میرے گھر پر آتی ہے اور یہ بھی سب جھوٹ بول رہے ہیں تو میری بات سنیں آپ کو کب تک اس کو کیسے پتا چلا کہ میری اسٹر اوپر کی طرف دانے اس کو کیسے پتا چلا یہ تو صرف اسی کو پتا لگ سکتا ہے جو اس سچویشن میں دیکھ لے انسان کو تو اس کو کیسے پتا چلا اور رہی بات کہ اس کی چلو ٹھیک ہے آج اس کی ایک نشانی بتا دیتے ہیں اس کی لات پر ایک دانہ ہے کالے کلر کا تلے ہے بس اس کے آگے میں کچھ نہیں کہوں گا یا آن تو دھوتی کھل جائے گی لوگوں کی آگے چلتے ہیں تو اس نے کہا کہ یہ سب باتیں جھوٹے ہیں کہ اس نے اسلام قبول کر لیا ہے یہ سہری اس سب باتیں جھوٹے ہیں تو ہے لیکن وہ بعد میں لاؤں گا تھوڑا ویٹ کرتے ہیں اس کو تھوڑا دم پر رکھتے ہیں جو یہ اپنے حرامن بی بی اس کی ایک اور ہے وہ نشان ایک اور ہے جو اس کو آج کل سکھا رہیے کافی کہ کس طرح سے بولنا ہے اور کس طرح سے بھونکنا ہے کتوں کی طرح جو گھنچو بھی اس کو سکھا رہا ہے وہی سب کچھ یہ بول رہے ہیں یہاں پر بیٹھ کے سو اس نے تو فلال اس نے نکاح کیا ہوا ہے ایک مسلمان لڑکے سے اور اس نے اسلام بھی قبول کر لیا ہے اور یہ سچی بات ہے یہاں پر میں کسی قسم تو نہیں اٹھا سکتا کل قرآن کی قسم اٹھائی ہے اس سے بڑی تو کوئی قسم ہو ہی نہیں سکتی ہے اگر کسی کو یقین نہیں آرہا تو اس سے تو پھر میں کچھ بھی نہیں کر سکتا اور نیکسٹ نیکسٹ کیے کہ میں اور شادی ہیں تو وہ تو کرے گی ہے گھونچو صاحب is ready گھونچو صاحب دوبائی گیا ہے واپسی آئے گا سو ان دونوں کی پھر شادی ہونے والی ہے گھونچو اس سے تیسری شادی کرے گا کیونکہ گھونچو کو کہنے پر چل رہی ہے تو ابھی میں کلیار جو یہ بولتی نا کلیار کلیار کرنے لگا ہوں ابھی میں کلیار یہ کرتا ہوں کہ وہ جو اس نے چیٹ دکھائی ہے نا وہ چیٹ بلکل ریال ہے ٹھیک ہے وہ چیٹ بلکل ریال ہے میں نے بات کی تھی ٹھیک ہے اور وہ جو چیٹ ہے وہ کسی اور کی نہیں ہے اسی ہی کی سسٹر جو اس کے ساتھ ہوتی ہے موٹی بھینس اسی کی وہ چیٹ ہے اگر آپ کو یقین نہیں آرہا اور یہ پوچھتے ہیں نا کہ میں اس کی بہن پر کیوں باتیں کرتا ہوں اگر آپ کو یقین نہیں آرہا تو ابھی میں آپ کو چیٹ شیئر کرنے والا ہوں جس کو دیکھ کر آپ سب ہل جاؤ گے اور یہ جو پڑوف پڑوف بولتی ہے نا پڑوف پڑوف تو آلے ہیں سو دیکھ لیں ذرا تو آپ کو میں نے شیئر کر دی اس کو دیکھ کر تو مجھے لگتا ہے سب کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی ہی رہ گئی ہوں گی تو اس کے بعد اس کے بعد اس نے یہ جو ہماری باتیں ہوئیں جو اس کی بہن نے مجھ سے کی تھی تو یہی میں نے میری اور نینہ کی کافی مطلب اسٹم لڑائی ہوئی تھی تو نینہ کو میں نے یہ بات نہیں بتائی تھی اس کو آج میں نے بتائی یہ بات تو نینہ نے یہ باتیں اس حرامن بی بی سے شیئر کی تھی کہ کس طرح سے کرنا ہے اور کیا کرنا ہے تو یہ میرے لڑکی اس طرح سے تنگ کری اس کو شکرتے ہیں اس کا وہ اس نے تو اس کو ایک بہن سمجھ کر اس کے ساتھ شیئر کیا تھا تو اس کو نہیں پتا تھا کہ پرسنل چیزیں اس طرح سے ہاں پہ آکے شیئر کرے گی پرسنل میں تو ہر کوئی کسی سے بات کرتا ہے جیسے وہ نشین ہیں نشین کی چیزیں آئیں تو اس کو کوئی کلیر کر کے نکل گیا اپنا پری پلاننگ کا نام دے کے آگے ایک اور بات اس نے ٹھیک ہے یہ ہو گیا اس کے بعد میں نے اس کی جو باتیں تھی یہی باتیں میں نے کہا کہ یہ کہ میں نے یہاں پہ پہل جوسیو پہلے کے پر میں نے تو اس ايا ٹی سے بلوک کر دیا اس ایڈی سے تاکہ ابھی پھر یہ بات نہیں کر سکے اس کے بعد وہ اس کے بعد میں مجھےُونek ایڈی سے میں نے میسیج کر نے وہاں سے ایک اور میسیب سے آنا ہے اس کے بعد میں آخر کار اس ہوئنے میں نے میسیجس کی ہے اس اسو ہے کہ آپ یہ اس کے اپنے موٹی بھیانس کو سمجھاؤ کہ میرا پیچھا چھوڑ دے ٹھیک ہے نینا کو اگر پتہ لگ گیا مسئلہ ہو جائے گا تو اس کو پھر میں آپ کو چیٹنگ شیئر کر دیتا ہوں پروف پروف چاہیے تو آج پروف پروف کھیلتے ہیں آج تو آج پروف ہو گیا تو اس نے کہا کہ چیٹنگ میں آپ دیکھ بھی سکتے ہیں اس نے کہا پلیس نینا کو مت بتائیے کہ اس بارے میں نینا کو بھی آج جا کے میں نے بتایا ہے جبکہ اس نے جب اپنا ایک پروف پروف لے کے آنے لگ گئی تو میں نے کہا چلو ٹھیک ہے پھر پوری طرح پروف پروف کھیلتے ہیں جب جیسے پروف پروف کھیل رہی ہے تو اس کے میسیجی سے آپ نے دیکھ لیے تو آپ بتا دیجئے کہ کون اب سچ کہہ رہا ہے کون اب جھوٹ کہہ رہا ہے اور اس کی بہن کے اوپر میں کیوں باتیں کرتا ہوں اس کے بھردلے بھائی جو کسٹمرز لاتے گھر پہ اس پر میں کیوں باتیں کرتا ہوں وہ آپ کو کلیئر ہو گیا ہوگا رہی بات ریکارڈنگز کی اس نے جو ایک ریکارڈنگ چلائی ہے تو اس میں اس نے کہا ہے کہ نینا اس کو منا کریے کہ کسی کے اس کے اس کے سپورٹ میں ویڈیوز نہیں کیوں کیوں بنا رہی ہے تو میرے خلاف کیوں بنا رہی ہے کیسے تو اس میں اس نے صرف وہ ریکارڈنگ سنائی ہے جو ان کے خلاف تھی آگے جا کے نانا نے اس کو یہ کہا تھا کہ آپ نہ اس کے سپورٹ میں بناو نہ میرے سپورٹ میں بناو آپ دونوں کے سپورٹ میں نہیں بناو اور آپ کو پتہ ہے کہ سارے میرے خلاف ہیں تو آپ میرے ایک فرینڈ ہو اچھی سو آپ صرف میرا ساتھ دو یہاں پر نہ آپ اس کے اگنسٹ بناو نہ میرے اگنسٹ بنواؤ تو اس نے صرف وہ کارٹ کے ریکارڈنگ صرف وہی سنائی یہاں پر تو ہیٹس آف ٹو یو بہت چلاک ہو لیکن میٹ سے زیادہ چلاک نہیں ہے اور مجھ سے زیادہ نہیں کر سکتی تم مجھ سے زیادہ نہیں کر سکتی میں تمہارا سیکنڈ باپ ہوں یہاں پر میرے ساتھ نہیں کر سکتی تم اور رہی بات اس نے آگے یہاں پہ بولا کہ شاروخ کے اور نینا کے کٹس نہیں ہیں شاروخ کے اور نینا کے کٹس نہیں ہیں تو I have some technical issue in me کہ ہمارے بچے نہیں ہیں اس کی جو میں نے اور نینا نے یہ سوچا ہوا ہے جب تک ہم اپنا گھر نہیں لے لیتے تب تک کٹس نہیں ٹھیک ہے تو اس نے سوچا کہ کیوں نہ اس کو اور اور اگر اس کو اتنا ہی مطلب میری مردانگی دیکھنی ہے ہے تو اس نے ویسے دیکھی ہوئی ہے دو تین دفعہ دیکھ چکی ہے اس کی باقی کی جو چیٹس ہیں نا اس کی وہیں میرے پاس رکھی ہوئی ہے باقی کی جو چیٹس ہیں نا وہیں میرے پاس رکھی ہوئی ہے اس کی جو بعد میں اس نے میرے ساتھ باتیں کی تھی جو میرے گھر پر آتی تھی وغیرہ وغیرہ وہ ساری چیٹس ہیں میرے پاس وہ میں بھی شیئر نہیں کروں گا میں اس کو بعد میں شیئر کروں گا اور اس کی جو چیٹس تھی وہ ساری میں نے رکھی ہوئی ہیں اور یہ جو کہتی نا بچے بچے نہیں ہوتے اس نے جو میرے مجھ سے آپ سے جو مل کے گئی تھی یہاں سے جب نینا پارلر گئی تھی وہ بھی چیٹس میرے پاس رکھی ہوئی ہیں ٹھیک ہے اس کے بعد جا کر اس نے مجھ سے گھر پر کیا کیا باتیں کی کس طرح اس نے میری مردانگی کی مطلب تاریفیں کی وہ بھی میرے پاس سب کچھ رکھا ہوئے تو وہ میں آپ کو اب بھی شیئر نہیں کروں گا تھوڑا سی اس کو اور کھلنے دیں تب میں جاپ کے آپ کو یہاں پہ شیئر کروں گا وہ بات اور مرواؤں گا اس نے یہاں کے بولا مرواؤں گے مرواؤں گے مروانے سے مجھے یاد آیا اس کی ذرہ آپ یہاں پہ لینگویج استعمال کریں مرواؤں گا ٹھیک ہے مرواؤں گا ایسی طرح کی اس طرح کی مطلب شرافت کرا کے جو بولتی ہے میں بہت شریف ہوں وہ ایسی لینگویج استعمال نہیں کرتی ہیں وہ ایسی باتیں اس نہیں کرتی ہیں ٹھیک ہے مرواؤں گا وہ والی لینگویج ہے جو کسٹمر کے سامنے بولی جاتی ہے جو اس کے گھر پر کسٹمر سے لے کے آتا ہے اس کا دلال بھائی اس کے سامنے بولی جاتی ہیں نہ کہ ایک پبلک کے سامنے آ کے اپنے ایک ایمیج بتاتی ہیں یہ اپنے ایمیج بتا رہی ہے کہ کس طرح کی ہے اور اس کی شادی ہونی ہے مجھے تنک تک اس کی شادی ہوگی ایک دفعہ ایک نکاح تو کر چکی ہے ابھی گونچو کے ساتھ گونچو کو کوئی اس میں وہ نہیں ہے کہ وہ کس طرح کی بھی ایکٹیویٹیز کرتی رہے گونچو کو صرف اس میں یہ ہے کہ اس کا ساتھ دے بس گونچو کو اور یہ کہہ رہی ہے کہ جب یہ اپنی بہت خطرناک سے یہ باتیں کرے گی تو میرے کانوں سے میرے موں سے میری ہر جگہ سے خون خون نکلنا شروع ہو جائے گا تو ایک باتوں سے تو نہیں باتوں سے تو خون نہیں نکلتا باتوں سے تو صرف باتوں سے اگر ہوتا تو کیا کیا ہو جاتا اور یہ جب نینہ جاتی ہے پارلر پارلر جب جاتی ہے نینہ یہ پیچھے آتی تھی تو اس کو پتہ ہے کہاں کہاں سے خون نکلتا تھا اور یہ کہاں کہاں سے خون نکلوا کے یہاں سے گئی ہے وہ اس کو سب پتہ ہے سو اس کے اور زیادہ میں یہاں پہ نہیں کروں گا بہت ہو رہی ہے آج اس کی اور یہ کہہ رہی ہے کہ کسٹمرز کو صرف کرتے ہیں ایسے کر کے دیکھو کیسے ایسے بول رہی تھی کسٹمرز کو صرف کرتے ہیں ایسے کسٹمرز کو جو آپ صرف کرتے ہیں ایسے کر کے بول رہی تھی سو اس کا ایک ریزن ہے کہ اس نے ایسا کیوں کیا اس کے گھر پر جب اس کے گھر پر اس کے گھر پر صرف میل کسٹمرز نہیں آتے اس کے گھر پر فیمیلز کسٹمرز بھی آتی ہیں ٹھیک ہے فیمیلز کسٹمرز جو آتی ہیں تو انس کے لیے یہ استعمال کرتی ہے یہ اور چلتے ہیں آگے اس نے ایک اور بلا ہے کہ جب نینا ٹائیڈ ہو جاتی ہے تو بغیرہ بغیرہ آگے شارک will be ready تو اس کا ایک ریزن ہے ٹھیک ہے اس کے بعد جب اس کے گھر پر اس کا بھائی کسٹمرز لاتا ہے تو اس کے پاس بہت بڑی ایڈوانٹیج ہے کہ یہ ہے اس نے مجھے ایک تانہ مارا ہے کہ ہمارے پاس بیک اپ نہیں ہے لیکن ان کے پاس بہت بڑا بیک اپ ہے بہت ہی بڑا بیک اپ ہے اس کے پاس موٹی بھینس بہت ہی بڑا بیک اپ پڑا ہوا ہے اس کے پاس موٹی بھینس اور اس کے بعد ایک اور بھینس اس بھینس کے میں ابھی بات نہیں کر رہا کیونکہ ابھی اس کو میں نیکسٹ کے لیے رکھ رہا ہوں نیکسٹ اس کی پول بھی کھولی جائے گی یہاں پر جب یہ تھوڑا اور کھولے گی ایک تھکتی ہے تو دوسری آتی ہے دوسری تھکتی ہے تو تیسری آتی ہے جب تینوں تھک جاتی ہیں تو اس کا جو بھڑوا دلہ بھائی ہے وہ آگے پھر اپنا دکھاتا ہے اپنا پیچھے سے آگے پیچھے سے پیچھے کا بھی اپنا دکھاتا ہے جو ہے اس کے پاس ٹیلنٹ وہ پھر موں کا بھی دکھاتا ہے ٹیلنٹ جو اس کے پاس ہے سب کچھ ٹیلنٹ دکھاتے ہو یہاں پر تو اس نے کہا کہ نینہ کے آگے بہت وزن مطلب ہے تو آگے ہے نا جو تمہاری موٹی بھین سے اس کے تو آگے پیچھے ہر جگہ پہ ہے اس کا تو آگے بھی ہر جگہ پورا کا پورا وزن سارا اس کا تو بہت ہی بڑا وزن آگے رکھا ہو ہے اس سے بڑا وزن اس کے پیچھے رکھا ہو ہے تو ہیٹس آف لیس لیس آج بہت کر رہی تھی ہے تو لیس سے یاد آیا لیس بھی ٹھیک ہے اب آپ کو میں آج ریزن بتاتا ہوں اس کو کیوں نکالا گیا امتیاز سے کیوں کہ آج اس نے سارے لیمٹس کر دی ہیں تو میرے لئے بھی کوئی لیمٹس نہیں بچی اس کو کیوں نکالا گیا امتیاز سے امتیاز سے اس کو اس لیے نکالا گیا کیونکہ یہ واشروم میں ایک لڑکی کے ساتھ پکڑی گئی تھی ٹھیک ہے لڑکی کے ساتھ کس حالت میں پکڑی گئی تھی کیوں کس طرح سے پھر وہ آپ کو پاتا آگے کس حالت میں پکڑی گئی تھی اس کو وہاں سے اس لیے بینڈ کر دیئے گیا اور اس کو نکال دیئے گیا سو آپ کو پتا چل گیا ہوگا کہ یہ یہ کر رہی تھی نا یوں تو آپ کو پتا چل گیا یوں کیوں کر رہی تھی ٹھیک ہے سو آج کا ریاکشن ہمیں یہ پر اینڈ کرتے ہیں تو جس جس کو مجھے لگتا ہے دیکشن دیکھنے کے بعد اس کے اوپر نیچے ہر جگہ مرچی لگے گی تو تھنڈا پانی جا کے سپنا تھنڈا کر لو جا کے اس میں بیٹ جاؤ کیونکہ بہت آب لگنے والی ہے اس کے بعد ٹھیک ہے